ایک تازہ بیان بھی پولیس سربرا کی طرف سے جمع کشمیر یونین ٹیٹری کے متعلق آیا ہے لیکن سلامتی صورتحال پر بڑا بیان دیا گیا ہے پولیس سربرا آر ارسوین کی طرف سے جن کے مطابق اس وقت سلامتی صورتحال کو بہتر کرنا تو مقصد ہے ہی لیکن توجہ اس وقت پولیس حکام کی اور دیگر تمام ایجنسیوں کی اس وقت مشترکہ طور پر ہے وہ گیر ملکی ملٹنٹوں پر مرکوز ہے جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس بات سے ان کے مطابق انکار نہیں کیا جا سکتا کہ گیر ملکی ملٹنٹ جمع کشمیر کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی ایک خطرے کا سبب ہیں اور اسی وجہ سے جمع کشمیر کے اندر تمام ایجنسیاں مشترکہ کوشیں جاری ہیں تالمیل بہتر ہے اور سب سے بڑی بات ان کی طرف سے کہی گئی کہ اب مقامی سطح پر ملٹنسی کی طرف نوجوانوں نے جانا کم کیا اور نتیجہ اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ دو درجن سے بھی کم ان نوجوانوں کی تعداد اس وقت یونین ٹیٹری کے اندر رہ گئ ہی ہے جو ملٹنسی کی صفوں میں شامل ہوئے تھے لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی فوکس ہے سب زیادہ کوئی توجہ کا مرکز ہے تو وہ گہر مقامی یا باہر سے آنے والی ملٹنس جو حالات کی خرابی کا اصل سبب ہے غیر ملٹنس جن کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان ڈریکٹر جنرل پولیس آر آر سائن کی طرف سے کر دیا گیا اور کہا گیا کہ سلامتی صورتحال کو بہتر بتاتے ہوئے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ اب تمام تر توجہ جو ہے وہ اس فورن ایفرٹ پر ہے ان ایلیمنٹس پر ہے جو غیر ملٹی ہے اور جمہو کشمیر کے اندر خرمن امن کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پریزنس دکھا کر سچویشن کو ڈریل کرنے کی کوشش کریں اور یہی وجہ ہے کہ پولیس آمی اور تمام ادارے جو ہے وہ ان کا بڑا فوکس جو ہے وہ اب کی بار رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ فورن نیٹورک کا جو سلسلہ ہے اسے ختم کیا جائے ڈریکٹر جنرل پولیس کے مطابق آج سے پانچ سال پہلے جہاں مقامی ملٹنٹوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے دو سو کے درمیان ہوا کرتی تھی وہیں پر اب یہ تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے اور پیل وقت بیس سے بائیسی مقامی ملٹنٹ موجود ہے جن کے خلاف بڑے پیمانے پر اسکری کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں سیکیورٹی کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ غیر ملکی ملٹنٹ چاہے وہ پنچ رجوری کے اندر اپنی پریزنس دکھا پا رہے ہو یا کسی اور پاڑی علاقے کے اندروں انہیں کس طریقے سے ختم کیا جائے اور ان کے ساتھ جو رابطے میں لوگ ہیں ان کے خلاف بھی سختی کے ساتھ کاروائی کا اعلان کر ڈیکٹری جنرل پولیس کی طرف سے کیا گیا جہاں سلامتی صورتحال کو بہتر بتایا گیا وہیں پر ڈیکٹری جنرل پولیس کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا کہ جس طریقے سے بڑے پیمانے پر لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا جمہوریت کے جشن میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سوچ بدل رہی ہے نوجوانوں کی سوچ بدل رہی ہے اور تشدد سے پاک ریاست کو بنانے میں جس طرح وہ تعاون کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب مکمل طور پر انتہا پسندی کا خاتمہ جمہور کشمیر سے ہوگا پھل وقت ان نے کہا کہ جہاں تک ووٹ شماری کا عمل ہے تو ووٹ شماری کا عمل چار تاریخ کا ہوگا لیکن جمہور کشمیر پولیس پر بھی بڑی ذمہ داریاں آئے تھی جنہیں احسن طریقے سے انہوں نے نبایا ہے کاؤنٹنگ سینٹرز کے بعد 24 into 7 منٹرنگ کی جا رہی ہے چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہو سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے سے ہو پیرا ملٹری فورسز کی طرف سے ہو اور اس زمن میں مزید اضافی دو کمپنیاں بھی مختلف مقامات پر لگا دی گئی ہے تاکہ کاؤنٹنگ کیا عمل آسن طریقے سے چلے اور کسی طریقے سے کوئی ناخوجگوار واقعہ پیش نہ ہے اس بھی دسٹکس کی طرف سے یعنی دسٹک الیکشن آفیسرز کی طرف سے بھی کاؤنٹنگ کے دوران بڑے جشن پر پابندیاں لگانے کی باتیں سامنے آ رہی ہے تاہم ابھی حتمی اعلان ہونا اس زمن میں باقی ہے فیلال ڈیکٹر جنرل پولیس کی بڑی خبر کی موجودہ وقت کے اندر 20 سے 22 ہی مقامی ملٹنٹ ہے جبکہ آج سے صرف چار سال پہلے یہ تعداد دو سو تک بھی تھی یعنی ڈیٹھ سو سے دو سو کے درمیان تھی لیکن حالات بدلے ہیں واقعات بدلے ہیں مقامی نوجوانوں نے ملٹنسی کا رخ ترق کیا ہے لیکن فورن ملٹنس فورن ٹیررس جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ایف ٹیز جنہیں کہا جاتا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے اور ان کی موجودگی باعث سے تشویش ہے جس کو ہینڈل پروپر لیگ کیا جا رہا ہے ڈیکٹر جنرل پولیس آر آر سوائن کا بڑا بیان جو ان کی طرف سے دیا گیا ہے